بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اسلامباد کے ایک بہت ہی مشہور معروف ریسٹورنٹ میں دو دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اور اس ویڈیو کے حوالے سے مختلف لوگ تفسرے کر رہے ہیں 99% جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ ان دو عورتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہوا وہ سب آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہت اچھی طرح ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ریسٹورنٹ کی جو مالکان ہیں دو عورتیں ہیں وہ اپنے مینجر جو کہ نو سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا ان کا مزاق بنا رہی ہے ان کا مزاق ایسے بنا رہی ہے کہ ان سے انگلش میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا تعرف کریں انگلش کے اندر تو وہ جناب جو ان کے مینجر ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپنی انگلش ٹھیک سے نہیں بول پاتے تو یہ دونوں عورتیں ان کی ویڈیو بنا کر ان کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت الیٹ کلاس سمجھنے لگ جاتی ہے کہ جناب ہمیں تو انگلش آتی ہے بس ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ہم ہی پڑے لکھے لوگ ہیں تو ان دو عورتوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وہ جو مینجر ہے اس کو سب لوگوں نے حوصلہ دیا اب ان دو خواتین کا اپنا ریاکشن بھی آ چکا ہے وہ ریاکشن کیا ہے ایک مرتبہ ذرا آپ لوگ سن لیجئے ان دونوں خواتین نے انسٹاگرام پر اپنا مافی نامہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنی ٹیم میمبر کے ساتھ کیے مزاگ پر لوگوں کی جانب سے آنے والا رد عمل پر سخت افسوس اور حیرت ہے اس ویڈیو میں اپنی ٹیم کے ساتھ گپ شب دکھائی گئی تھی اور اس کا کوئی منفی مقصد نہیں تھا ہمارا مقصد کسی کی تضحیق کرنا نہیں تھا لیکن اگر کسی کو برا لگا ہے تو ہم اس پر معذرت خواہ ہے ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ اپنے اچھے برطاؤ کے دفاع یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہماری ٹیم ایک دہائی سے ہمارے ساتھ ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ثقافت اور ہماری زبان ہمارے لئے باعث سے فخر ہے جس پر ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا تو یہ معفی نامہ ان دونوں خواتین نے جاری کیا اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اور انہوں نے یہاں پر اینڈ میں کہا کہ جناب ہمیں پاکستان پر اپنی ثقافت پر اپنی زبان پر فخر ہے لیکن شروع میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی سے معفی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مزاد تھا اب اگر یہ ویٹر یہ جو مینجر تھا یہ اٹھ کر ان دونوں خواتین کی اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتا اور یہ ویڈیو غلطی سے وائرل ہو جاتی اور وائرل نہ بھی ہوتی تو ان دونوں خواتین نے ان کے خاندان والوں نے اور ضائع سے بات ہے جو بڑے لوگ ہیں جو پیسو والے لوگ ہیں ان کے ساتھ پولیس بھی ان کی غلام ہوتی ان کی نوکر ہوتی ہے تو ان سب نے مل کر اس مینجر کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتائے یہ بیمار یہ تو دو خواتین آپ کے سامنے آگئے لیکن پاکستان کا سارے کا سارا الیٹ کلاس ایسا ہی ہے پتہ نہیں اللہ پاک ان کو کیسے دولت دے دیتا ہے بس اس کے بعد ان سے سنبھالی نہیں جاتی نہ دولت نہ عزت اور جب یہ دونوں چیزیں ان سے نہ سنبھالی جائے تو پھر اس طرح کی نیچ حرکتیں اس طرح کی عورتیں کرنے پر آ جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر عورت کاٹ چلتا ہے اور اس کے علاوہ مذہب ہاں مذہبی حوالے سے میں بات کروں گا کہ اگر یہ واقعہ کوئی مولوی کرتا کوئی داڑی والا کرتا کوئی مفتی یا عالم کرتا تو ان سب پاکستانیوں نے اور یہ تمام کے تمام پاکستان کے میڈیا نے اٹھ کر کھڑے ہو جانا تھا اور کہنا تھا کہ جناب یہ دیکھو مولوی ہی اس ملک کی سب سے بڑی سادش ہے سب سے بڑی بیماری ہے لیکن جب یہ دو عورتوں نے اس طرح کا واقعہ کیا اس پر عرد عمل عوام کی طرف سے آئے میڈیا کو تو بعد میں پتا چلا اینکرز کو تو بعد میں پتا چلا کیونکہ ان کو تھوڑی سی شرم آئی کہ جب پورا پاکستان ان کے خلاف ہو گیا اگر ہم میں سے کوئی ان کا ساتھ دے گا تو ہم پہ بھی سب لوگ تھوکیں گے اس وجہ سے مجبوری بنی اور پاکستان کا سارا میڈیا اس عورت کے خلاف بولنا شروع ہو گیا خیر اس کے خلاف کوئی کانونی کاروائی تب ہی ہوگی جب یہ مینجر جو تھا ان کے ریسٹورنٹ کا یہ کسی پولیس سٹیشن میں جائے گا یا کسی عدالت میں جائے گا ان کے خلاف کوئی کانونی کاروائی کرنا چاہے گا لیکن ایسا کرنے کے لیے اس بچارے کو اپنی نوکری کھونی پڑے گی تو یہ تو ایک ریسٹورنٹ کے اندر واقعہ ہوا جو ویڈیو سامنے آگئی لیکن ایسے واقعات ہر روز پاکستان کے ایلیٹ کلاس اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے ورکرز کے ساتھ کرتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ